اسلام علیکم آپ دیکھ رہیں گے نیو سنٹل نیشنل میں ہوں کیلن خان چلتے ہیں آج کی عالم خبروں کی طرف روک کریں گے صاحبال کا جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا افواج پاکستان سے اظہار یک جہتی کے سلسلے میں پاکستان کی سیاسی شخصیت میاں خالد صدیق کمیانا کی رہائشگاہ سے اظہار یک جہتی افواج پاکستان ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادہ ڈسٹرک کارڈینیٹر میاں خالد صدیق کمیانا ڈپٹی کارڈینیٹر میاں اللہ یار گوڈگور شیخ فیصل اکرام اور دیگر سیاسی سماجی رہنماؤں نے ریلی کی قیادت کی ریلی فتح شیرکالونی کمیانا ہاؤس سے شروع کی گئی ریلی کے شرکانے مختلف بینرز اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے جس پر فوج کے حق میں نارے درش تھے ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی قبرستان مائی شاہ کیپٹن عثمان شہید کے مزار پر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر مقدرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں نو مائی کو ملک بھر میں ہونے والی دہشتگردی ملک و قوم کے خلاف گہری سازشتی پاک افواج ہمارا فقر ہیں جس کے لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سنہری لفظوں میں یاد رکھا جائے گا افواج پاکستان کے خلاف مہازارائی کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں ملکی احساسوں کو نقصان پہنچانے والے اور شہدہ کی یادگاروں پر حملے کرنے والے شہر پسندوں کو کیفار کردار تک پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملکی سردوں کی محافظ ہے شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہم گھروں میں محفوظ ہیں دشمن بھی ہماری فوج کی بہادری اور قربانیوں کا سمر ہے پاکستان کے خلاف ملکی سردوں کی قربانیوں کے دوشنہ واسطے اس ترتیب واسطے اس ترتیب واسطے ساڑھا سب کوئی قربان ہے جو تسی انہا دی بے حرمتی کر دے ہو پاٹی میں نو تہجہ تک نہیں سمجھا رہی احلال دینے کے حرام دینے زیرے آپ دے پاک فوج دے اور تسی پہلے سوچو تسی تسی پیدا ویلیو ایسا جو زانہ پانچ چھیل شاہ تو عجیبی تو اڈے باستے اندھیا نے تو اڈا نہ اگا نہ پچھا نہ تو انہوں کوئی پانا نہ لے اے نہ سارے نہ پتا کرو کہ اکمیہ لالتا ہوئے ساری قوم ساری قوم میں پاک فوج دے نالے مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہے گا اللہ حافظ